یار ہم پاکستانی عمام تو ابھی اسی غم سے نہیں نکر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کیا سے باہر ہو سکتی ہے یار اتنے سارے مسئلے مہنگائی کے مسئلے بجلی کے بلوں کے مسئلے حکومت کے مسئلے گھر سے عزت نہ ملنے کے مسئلے صبح جلدی اٹھنے میں تکلیف ہونے کے مسئلے اتنے سارے مسئلے اور پھر یہ مسئلہ کیا کریں یار اصل میں ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی دی یار ادھر ہم مسئلوں میں اور ادھر بنگلہ دیشی ٹی ٹیم نے بھی انڈیا کو مسئلے میں فسا دیا وہ انڈیا سے جیت گئے یار کمال ہے یہ بنگالی بھائیوں کا بھی صحیح ہے کہ ہمارا ترگیٹ ہے ہم اسی ایکپ نہیں زیتے گا بس ہم صرف انڈیا سے زیتے گا ہاں گھر جاتے جاتے وہ ایسی لا جواب کرکٹ کھیل گئے ہیں کہ ان کے فینس کا غصہ ہی اتر گیا وہ بھی اب کہہ رہے ہوں کہ سینہ چوڑا کر گئے ایشیہ کپ کی فائنلسٹ کو آرانے کا گھمانڈ ہے بے یار ان کا میچ بھی بڑا تھرلر ہوا اس پ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم توڑا اپنے غموں کو ہلکا کر لیں یار کیا کریں پاکستانی ٹیم ایشیہ کپ میں سب سے فیوریٹ مانی جا رہی تھی ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ انڈیا والے دردر والے سب کہہ رہے تھے پیس اٹیک ہے بیٹنگ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن گیا پیس اٹیک ہمارا ٹوٹ گیا بیچارہ پیس اٹیک بھی کوئی بات ہے کہ جب ہماری ٹیم کو فیوریٹ کہا جاتا ہے تب یہ لوگ پتہ نہیں کیسا کھیلتے ہیں نظر لگ جات جو کہ اس وقت ہوئی پڑی ہے ہر بندہ بھی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کیا تھے یہ کون ہے یہ کوئی کرکٹ کیلتے ہیں یہ نمبر ون ٹیم تھی اور ابھی تو ہماری رنکیم بھی نمبر تین پہ چلی گئی تھی بھائی تب اجانک سے کسی نے کسی کو جن چمڑ جاتے ہیں ہماری ٹیم میں سے اور وہ لوگ جیت بھی جاتے ہیں اس لیے ٹینشن نہیں لینے آپ لوگوں نے یہ باتیں چودہ اکتوبر تک تو چلتی رہیں گی میڈیا بھی ہر طرف ہلہ گلہ چلتا رہے گا لیکن اگر چودہ ہم تو سب سے بیسٹ تھی یار ہم تو پہلی بولتے تھے اور اگر انڈیا سے بھی ہار گئی نے پاکستان ٹیم پھر دیکھنا جو بڑا سب ہی نکر رہے ہیں وہ ساری اس سے ڈبل ہو جائے گی گیا ہے یہ تھے ہی ایسے لیکن امید ہے کہ پاکستان ٹیم ابھی کم بیک کرے گی ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی بابر کی اس میں ایک بات تو اس نے یہ بتائی تھی زمان خان والی کی یار اس بیچارے سے بال وہاں گرہ نہیں جہاں ہم کرانا چاہ رہے تھے باہر ہمیں بھی ہم پہ پہلے بھی زمان خان مس کرا رہا تھا بہت اچھی بولنگ کر رہا تھا اور یہی پلان ہوگا ان کا ادھر انہوں نے سارے فیلڈر لیا تھے کہ یار آف سائٹ پہ کرانا تو اس بیچارے سے بال گری نہیں ہو تب ہی وہ گیپ میں لے کہ وہ سلنکہ سری لنکہ کو جتوا گیا وہ سلنکہ بھائی تو بھی کچھ عرصہ بھی یاد رہے گا ہمیں پھر آرس روف کے بارے میں بابر کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو فیٹ ہے ورلڈ کپ کے لیے اویلیبل ہے پھر نسیم شاہ کے ب ہمارے میں گئے رہا تھا کہ تقریباً وہ بھی اویلیبل ہو ہی جائے گا ورلڈ کپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تو اچھی بات ہے ہمارے پیسر چلو پورے ہو جائیں گے یہ ہماری ٹیم پھر سے جڑ جائے گی لیکن سپنر وہ ہمارے سوروں کے سرتاج چاہت فتیلی خان الدین بالنگ کی ویڈیو دیکھ رہا دوں گی اللہ کا واستہ چاہت صاحب پلیز آپ آ جائیں نا ہمارے سپن ڈپارٹمنٹ میں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے لگا میرے اس کے بعد یار شبمن گل بھائی یہ بابر عظم جب ٹی ٹونٹی رینکنگ میں نمبر ون پہ تھا اس نے ریکارڈ بنایا تھا سب سے زیادہ عرصہ نمبر ون پہ رہنے گا ٹی ٹونٹی میں وہ سوریا کو ماری یادہ پیچھلے سال پیچھے پیچھے چلتے چلتے بڑا اچھا وہ کھیلا وہ نمبر ون پہ آگے اس نے بابر کو اٹھا دیا اب اوڈی آئی رینکنگ میں بھی بابر تین سال سے نمبر ون پہ ہے کوئی اور قریب نہیں آیا شبمن گل آج کل جس طرح سے پرفارمنس دے رہا ہے نا یہ بندہ اس نے کل بھی سنچری بنا دی ہرے بھائی کون سے بادام چلغوزے کھانے لگ گئے ہو اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ آئی پیل صرف کھیلتا ہے صرف انڈیا میں کھیلتا ہے نہیں بھائی اب اس نے سری لنکا میں بھی جا کے کونٹینیوسلی رنس کر رہا ہے اب اس ٹائم ایشیا کپ میں سب سے زیادہ رنس بھی اسی بندے گئے ہیں اوڈی آئی میں نمبر ٹو کی رینکنگ پہ یہ پہلے ہی آ چکا ہے بابر سے اس کا سو پوائنٹس کا فرق ہے ویسے جو نمبر ٹو رنگنگ پہ ہوتے تھے نا بابر کے بعد اوڈی آئی میں وہ بہت زیادہ فرق ہوتا تھا لیکن اس کا بابر کا سو پوائنٹس کا فرق اور اس نے سنچری بھی مار دیا اور جس رفتار سے یہ چل رہا ہے اور جس طرح بابر آزم کی جو ہے پرفارمنس وہ تھوڑی فلوپ ہو رہی ہے اس طرح سے رنز نہیں کر پا رہا ہے تو اس طرح بھائی ہمارے ببو بھائی کے نمبر ون اوڈی آئی رنگنگ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ بھی انڈیا کے اندر ہے اور شبمنگل کے بارے میں ویسی مشہور ہے کہ انڈیا کے اندر تو یہ بہت اچھا کھیل تو اگر یہ اس طرح کہ بلہ اس کا ادھر بھی چلتا رہا اور بابر کی فارم واپس نہ آئی تو بھائی یہ خطرہ ہے لیکن بابر جس طرح پہلے کمبیک کر لیتا ہے ابھی بھی مید ہے کہ بابر کمبیک کر لے گا انڈیا کی پچز پر بھی کیونکہ جائے گا تو یہ پہلی طرف انڈیا میں کھیل لیں تو لیٹسی کیا ہوتا ہے ابھی تھوڑا انڈیا بن بلا سنارے دنیا کا نمبر ون اور راونڈر ہو یار مذایق تھوڑی ہے بندے نے اسی رنز بنا دیئے پچاسی بولوں پر یار ہمیشہ بچارہ یہ ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا اس کے ساتھ جو ان کا توحید ہے کہ کون ہے وہ جس کو عرس نے بولڈ مارا تھا وہ مجھے اسی بات سے یاد رہے گا وہ بھی یہاں بہت اچھا کھیل گیا یار اس نے ایٹی ون بولوں پر ففٹی فور بنایا ان کے کور ہے احمد اس نے چوالیس بنائے کیوں منگلہ دیش کی ٹیم جو سو رنز ت پہنچ رہی تھی جو بلکل میچ بہت سا لگ رہا تھا دیکھنے کے دل نہیں گر رہا تھا وہ انہوں نے کرتے گر آتے دو سو پیسٹھ رنز بنا دی پچاسو ورز میں واہ جب انڈیا کے بیٹس میں اس کو چیز کرنے آئے روی شرما جو کی پوری فارم میں لگ رہت آتی ہی بھائی میں نے کہا یہ فارم میں چھکیا مارے گا اسی فارم میں آیا زیرو رنز پہ ہو گئی ختم بائی بائی ایسے کون کھیلتا ہے بائی میں پل شوٹ دیکھنے کے لیے بیٹا ہوا تھا تمہاری اس کے بعد جو ان کا بیٹس میں نے تلکورما جو ویسٹن ڈیز کی خلافہ بھی ریسنٹی بہت زبردست کھیلا تھا وہ چلا نہیں پانچ رہا اس نے بنائے کیل راول انہوں نے اس پہ چلا گیا کشان کیشن پانچ پہ چلا گیا انہوں نے بھی اسی طرح سے لائن لگانا شروع کر دی جس طرح ان بنگلہ دیش والوں نے لگائی تھی نائنٹی فور تک ان کے بھی چار آؤٹ ہو جو کے تھے ایک سوریہ کمار یادب نے تھوڑا سا آ کے اس کا ساتھ دیا گل کا سوریہ نے چھبیس بنائے چوبیس بالوں پر لیکن شبمن گل نے ایسے اب بھاڑے بل مدہ خرا دیا بھائی بھار نکل کر لکل گیا یہ جو تاڑ تاڑ چھکیا مارے ہیں اس نے ایک سو تین تیس پہ ایک سو اکیس منا ایک ٹائم پہ یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ بندہ بس جیسے کھڑا ہے نا یہ ایک دو اور پہلی چیز کرا دے گا میچ جتوا دے گا لیکن آخر پہ جا گئی ہے آؤٹ ہو گیا آخر پہ میچ صحیح فس گیا تھا اکشر پٹیل بیٹنگ پہ آ گیا بنگالی بھائی ان اس کا سٹمپ آنٹ مس کر دیا پٹیل کر رہے ہیں کیا یاد کرے گا جا موچ کر وہ پھر مارنے لگ گیا اس کے ہاتھ پہ نے ایک چوٹ لگی تھی ایک دفعہ وہ اشارہ کر رہا تھا بھار جو فیزیو بیٹا تھا یار یہ سپریے لے آ سپریے لے آو بھائی وہ فیلڈر نے باؤنڈری سے وہ رکھ کے تھو ماری ہے جس ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا سپریے کہ یہ لے بھائی سپریے لے لے یہ لے وہ پہلی درد تا بول آگے پھر لگی وہ پھر بیٹ گیا یار یہ ک ہوں کہ کیونکہ چودہ بانوں پر جب ستائیس رنس چاہیے تھے نا تب ان کی سپنر نے اس کو دونوں بالے موہ میں دے دی اکشر پٹیل کو یہ لے بھائی کیا کھڑا ہے یا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا ہے اس نے ایک چھکا مار دی ایک چوکا مار دیا وہاں پہ شاکیب علسن کا موہ دیکھنے والا تھا یار کیا کروں میں لوگوں کا کدھر پس گیا ہوں یار میں دنیا کے نمبر ون آر راؤنڈروں یہ کون لوگ ہیں یار ہمیشہ یار تو یہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور ا اچھے رنس کروں اچھی پرفارمنس دوں تب ساتھ میں کوئی اور کھیلتا نہیں ہے یار یہ پھر ہر وار ہیں صحیح غصہ نظر آ رہا تھا شاکیب علسن کا اس ٹائم بھی لیکن اگلے آور میں مستفید الرحمان نے اکشر پٹیل کو آؤٹ کر دیا تو اس کے بعد آخری آور میں جائیے تھے بارہ رنس لیکن وہاں پہ محمد شمی سامنے کھڑا تھا اس سے بجارے کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی بال کدھر آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے یوں منگالی بھائی آخری آور میں جا کے ایسا میچ جیتے ہیں نا ٹورنمنٹس تو تو بھار ہو گئے لیکن ان کے پیسے پورے ہو گئے وہ ایک آنٹی بھار بیٹھی ہوئی تھی میرے خواہد سے وہ بنگالی تھی شاید وہ ان کے جیتنے کی خوشی میں ان کو بھی اپنی جوانی یاد آ گئی وہ اپنی محول میں ناچ رہی تھی آج لگتا ہے میں ہواوں میں ہوں آج اتنی خوشی ملی ہے خوشی تو ملی تھی کیونکہ گیارہ سال پہلے بنگلہ دیش انڈیا سے جیتا تھا وہ 2012 کے ایشیا کپ می جس میں مشفق الرئیم نے آخر پہ آکے بڑی زبردست انڈنگ کھیلی تھی انڈیا کو بھار کر دیا تھا فائنل میں پہنچ گئے تھے یہ ناچ رہے تھے اور فائنل میں پاکستان ان بیچاروں کی محنت کے سارے پاکوڑے لگا دی ہرا دیا یار ان کو یہ میں آج بنگلہ دیش جیت تو گیا لیکن انڈیا کی فول سٹرنڈ نہیں تھی انہوں نے وہ نارمل کھلاڑی اپنے کھلاے ہوئے دے میں انڈیا کے امتحان ہے سترہ تاریخ کو ورسس سری لنکا ان کی بھی ٹیم صحیح بھائی ابھی ٹاف ہوئی پڑی ہے سری لنکا والوں کی حالانکہ اس دفعہ جب ان کا سکارڈ آدھو لگ رہا تھا یہ تو بہت کمزور ہوگا یہ ٹیم ان کا بڑے سکارڈ ہی نہیں ہے کیونکہ ہسارنگا نہیں تھا وہ چمیرہ بشیرہ لوگ وہ تھے ہی نہیں اس دفعہ سارنگا نہیں تو دوزار بائیس کے ایشے کپ کا فائنل جتوائد ہے ان لوگ وہ پورا ٹورنمنٹ میں بہت زبردست تھا ان کو تو بھائی ایشے کپ جیتنے کا چسکسہ لگ گیا پہلی دفعہ بھی فائنل میں پہنچ گیا پھر فائنل میں پہنچے میں ہے لیکن بھائی اس دفعہ اپننٹ ٹیم بھی ان کی بہت تکڑی ہے انڈیا بھائی ان کا بھی سکارڈ پورا فل ہے تو مقابلہ تو بھائی ان کا بھی تکڑا ہونے والا ہے ادھر یار وہ ن اگر آپ ان کے میچز میں انڈرسٹڈ نئے ویڈیوز چاہتے ہیں تو میں ساتھ ان کی بھی بات کر دیا کروں گا اور زمان خان کی بیوگرفی وغیرہ چاہتے ہیں تو بھی بتا دیں اور میرے بانی فرما کہ ویڈیو کو لائک کر کے یوٹیوب چینل چھک کمار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹے کو ٹرن کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ٹرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں